السلام علیکم آج ہم پی ایچ پی کی نیکس کلاس پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے لیکچر کے آنے تک آسکنی ٹیک کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچ سکے جی تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ڈو وائل لوب کے بارے میں ہے وائل لوب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ڈو وائل لوب بھی وائل لوب کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن سلائٹ سی چھوٹی سی اس میں ڈیفرنس ہے ڈو وائل لوب کیسے کام کرتے ہیں چلے آئیں اس کا سینٹیکس میں لکھتا ہوں اس سٹرکچر کیسے ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے ڈو وائل لوب میں ہم پہلے ڈو لکھتے ہیں اور یہاں پر پھر ہم ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد کنڈیشن اس کے بعد ہوتی ہے وائل ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہو گئی جو بھی کنڈیشن آئی گی کہ ڈو کا مطلب یہ ہے کہ کرو یہ والا بلوک ایگزیکیوٹ لازمی کرو کنڈیشن ٹرو ہو کہ فالس ہو اس بلوک نے لازمی چلنا ہے تو چلے دیکھتے ہیں ڈو وائلوب کیسے کام کرتا ہے ایک ویریابل لیتے ہیں اور اے کی ویلیو ہے ون اب یہاں پہ میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں ایکو دیس سٹیٹمنٹ مست رن ونس ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ لازمی رن ہوگا اور یہاں پہ میں کنڈیشن زیرو لگا دیتا ہوں جیسے میں نے کہا تھا ون ٹرو کے لیے ہوتا ہے اور زیرو فالس کے لیے یہاں پہ وائل کی کنڈیشن میں میں نے زیرو دیا ہے تو اس نے رن نہیں ہونا لیکن یہ سٹیٹمنٹ لازمی ایک دفعہ رن ہوگی فرض کریں میں دو لوکل ہوشت پی ایچ پی اس کو میں نے سیو کیا اور اب میں اس کو چیک کرتا ہوں دس سٹیٹمنٹ مست رن ونس تو کنڈیشن تو فالس ہے لیکن اس نے اس سٹیٹمنٹ کو اس لیے اٹھایا اس بلاک کو اس لیے چلایا کہ دو میں لازمی ایک دفعہ یہ والا بلاک جو ہے وہ رن ہوگا اسی طرح اگر میں یہاں پہ دے دوں ویریابل لے دوں کاؤنٹر کاؤنٹر کی ویلیو ہے ون ڈالر کاؤنٹر اور یہاں پہ میں اس کو بریک کر دیتا ہوں ڈالر کاؤنٹر لیس تین یا ایکول ٹو ٹین دس دفعہ کاؤنٹر مجھے پرنٹ ہو کے آئے دیکھیں ہاں اب اس میں ایک چیز ہے یہ لوک چلتا ہی رہ گیا اس لئے کہ یہ یہاں پہ کاؤنٹر کی ویلیو ون تھی یہاں پہ اس نے ون پرنٹ کیا یہاں پہ ون ہوا اور ون لیس ہے یا ایکول ٹو ہے ٹین تو اس نے اس سٹرکچر میں واپس آیا اس نے پھر ون پرنٹ کیا ون پھر اس سے کم ہے دس سے پھر یہ اس سٹرکچر میں آیا پھر ون پرنٹ ہوا ون پھر یہاں پر آیا ون پھر لیس ہے تو یہ یوں چلتا ہی رہ گا انفینٹ لوب ہے اس کو اسی لئے آپ نے کاؤنٹر پلس پلس یہ پلس پلس جو ہوتا ہے یہ ون کی ویلیو ایڈ کرتا ہے تو یہاں پہ ون تھا یہاں پہ ون پرنٹ ہوا پھر یہاں سے جب آیا تو یہ کاؤنٹر ون تھا اور پلس ون اس میں یہ پلس پلس ون کے لئے ظاہر ہوتا ہے تو ون اس کے ساتھ ایڈ ہوا دو ہو گیا تو دو چھوٹا ہے دس سے پھر یہاں پہ آیا اس نے اس ویلیو کو پرنٹ کیا یہاں پہ اس میں دو تھا دو کے ساتھ ون پھر پلس ہوا تو تین ہو گیا تو تین پھر چھوٹا ہے دس سے تو اس طرح چلتا رہا اب میں اگر کروں گا تو ایک دو تین اور ریفریش کیا تو ون ٹو ٹری فور فائیو دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایت نائن ٹین اگر یہ اس کو میں یہاں پہ مائنس کر دوں کاؤنٹر کو میں گریٹر کر دوں یہاں پہ اس کو میں ون کر دوں اور یہاں پہ ٹین کر دوں اس کو تو پھر ویلیو ڈیکریمنٹ ہوگی الٹی کاؤنٹر میں ویلیو تھی دس دس اس نے یہاں پہ پرنٹ کیا پھر یہاں پہ جب دس اس نے چیک کیا تو گریٹر تھا ون سے یہاں پہ گیا ایک ویلیو یہاں سے کم ہوگی نو رہ گیا نو پھر گریٹر ہے ایک کم ہے اس سے یہاں پہ اس نے een نو سے کم کی تو آٹڈا رہ گیا آٹڈا ہے ون سے پھر یہاں پہ گیا اس نے یہ ویلیو پرنٹ کر دی پھر سات رہ گیا آٹڈ سے جب ایک مائنس ہوا تو سات выход سات پھر گریٹر ہے تو اس طرح چلتے 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 یہ ون ٹک پہنچ گیا ون ایکوئل ہے ون کے اس کے بعد کنڈیشن فالس ہو جائے گی ون سے جب ون مائنس ہوگا زیرو رہ جائے گا زیرو گریٹر نہیں ہے ون سے تو یہ اس لپ سے نکل جائے گا امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکس لیکچر تھے میرے ساتھ رہیے شکریہ مزید لیکچر دیکھنے کے لیے آس میں ٹیک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پلیس کیجئے شکریہ پلیس کیجئے شکریہ